ابھی چار پانچ سال کے بچے تھے چھوٹی سیمبر تھی تو سجدے میں گر گر کر اللہ کی خصیتی میں حضرت یحییٰ علیہ السلام روکت چار پانچ سال چھوٹی سیمبر تھی سیدنا ذکریہ علیہ السلام جب کھڑو کر باز فرماتے اپنی امت کو باز فرماتے تو چونکہ یہ بہت رہتے تھے اور اتنا رہتے تھے کہ خطرہ لگا رہتا تھا کہیں بچپن میں اللہ کے درسے اور خشیت سے یحییٰ کا جگر نہ پڑھ جاؤ موہب آ کے نہ ہو جاؤ حضرت زکریہ علیہ السلام منع کرتے کہ بیٹھیں یحییٰ تم میرے بعد میں آ کے نہ بہتا کرو کہ جب اللہ کا ذکر ہوگا اس کی خشیت کی بات ہوگی آخرت کی بات ہوگی اس کی اخلبی نعمتوں کی بات ہوگی تو تم سے رہا نہیں جائے گا تم روگے اور پھر اتنا رہتے ہو کہ کہیں خطرہ لائق ہو جاتا ہے تمہاری زندگی کو منا کرتے پھر حضرت یعیہ علیہ السلام رک جاتے پھر آشک روح تھی قنام اللہ بللہ پیداس سے ہی گریہ دے دیا تھا جو تو شوق دے دیا گیا تھا روح آشک روح بنا دی گئی تھی پھر رک نہ سکتے چھپ کے ستون کے پیچھے بیٹھ کے سنتے چھپ کر ستون کے پیچھے بیٹھ کے سنتے اور پتہ اس وقت چلتا جب کسی بات پر حد رہتے ہیں یہ ہی حال ہے ہاں کی چیخ نکل جاتا ہے اور بہوش ہو کر گھر پڑھے اور جسم تلپ نہیں لگ جاتا پھر آپ کو اٹھا کے گھر لے جاتا ہے اور بسا حقاب تین تین دن بھی تلپے رہے اور کھانا پینا کچھتے ہیں یہ تو بچمن کا حال تھا ایک روز روٹے روٹے باہر سہاروں بھی نکل گئے چھوٹے سی عمر کے بچے ہیں پانچ چھ سات عمرے چھ سات سال عمرے اور غار میں چلے گئے سبی جو نے گرے بڑی نعمت اللہ پاک نہیں فرمایا ہم نے اسے اپنی طرف سے ذوک و شوق دیا تھا اپنی طرف سے گریہ و ذائع کی تھی اپنی طرف سے اپنی خشیت میں رونا اس کی رو کو عطا کر دیا تھا تو معلوم کیا ہوا کہ ساری نعمتوں سے بری نعمت وہ گریہ و ذائع کا ذوک ہے خشیت ایرہی کا رونا ہے خشیت ایرہی کا رونا ہے تو اتنی بڑی چیز تو تھینا کہ بچمن سے ہی اس کے ساتھ مالا مالا فرما دی تو غار میں رو نہیں لگے آپ کی والدہ ماجدہ کلاش کرتے کرتے آپ کو اس طرف آئیں کچھ پتہ نہیں چلتا تھا ادھر جا اس پار کے دے اس غار میں دے ادھر کے دے گریہ و ذائعیٰ علیہ السلام کہاں گئے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا ایک چروہہ کھڑا تھا اس کے پاس ریور تھا بکریوں کا اس کے پاس آئیں کچھا کہ چھوٹا سا منہ منہ بچہ تو نے کہیں دیکھا اس نے کہا میں دیکھا تو نہیں مگر اس غار سے آج تین دن ہو گئے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تین دن ہو گئے ہیں رونے کی آواز آتی ہے آپ نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں تو تمہیں پتہ کیسے چلا وہ کہنے لگا کہ مجھے اس طرح پتہ چلا کہ تین دن سے میری بکلی نے بھی کھانا کی نہ چھوٹیا میں انہیں چلانے کے لیے لاتا ہوں وہ چارہ چرتی نہیں وہ کھاتی نہیں ہے اس غار کے دہنیں کھری ہو جاتی ہیں سر جھکا کر نیچے سے اس کے رونے کی آواز آتی ہے اور یہ مکریہ بھی سر جھکا کر آنسو گھراتی رہتی روتی رہتی اور چارہ بند کر دیا ہے کھاتی کچھ نہیں گھر جاتی ہے تو دوپ دیتی تو ان کے رونے سے دیکھ کر میں صغار کی طرح متوجہ ہوا اور مجھے اندازہ ہوا کہ اندر کوئی رو رہا ہے آپ کی والدہ والدہ اندر گئی اس پتھر پر جب ہاں بھروب رہے تھے قریب گئے تو اگر کہ یاہی علیہ السلام پھوڑی جب رہے حجیدہ بھی زہر اکتار رو رہے تھے زہر اکتار رو رہے تھے اپنی والدہ والدہ جب قریب آئی تو ان کے قدموں کی آج سنائی دی قدموں کی آج سنائی دی آپ نے سنجھے سے سر اٹھایا اور یہ سنجھے کہ شاید ملک الموت آگیا ہے یہ بچپن اور موت کا اتنا خیال یہ کہاں ہے کہ موت تو یاہ بھی نہیں ہے موت تو یاد نہیں ہے وہ آخرت کا دن بھی یاد نہیں اگر وہ بات یاد نہیں ہے ایک دن آنے والا ہے جبرت خاجہ وعیس کرمی نے فرمایا تھا کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن دیدار ہوگا سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں حضرت وعیس کرنی سے ملنے کے لیے آئے حضرت وعیس کرنی رضی اللہ تعالیٰ ہم سے ملنے کے لیے آئے تھوڑی دیر پاس بیٹھے بات چیز ہوئی اور بات کر کے حضرت وعیس کرنے ہی عرف کرنے لگو سیدنا فاروق کے آدم سیدنا علی شریف خدا کو اب آپ دو میں واپس پشریف لے جائے واپس پشریف لے جائے میں قیامت کی تیاری کرلوں میں قیامت کی تیاری کرلوں فرمانے لگے کہ وہ جن قریب ہے جہاں اس مالک کا دیدار ہونے والا ہے مجھے اس دیدار کی تیاری کرلینے دی اس دیدار کے لیے تیار ہو کے جانا ہے اب وہ دن بھول گئے وہ دیدار بھول گئے کہ اس دن جو کسی کے لوگ ہوں گے آگے وہ ہوں گے جن کے لیے فرشتوں کے حکم اگر آپ فرشتوں جن میں بھی خاطر رہے ہیں انہیں باتے لوگ ہیں ان کو ایک طرف کرلوں میں پردہ اٹھا کے لیے اپنا دیدار ادا کرتا ہوں یہ میرے دیدار کے لیے روتے تھے یہ راتوں کی تنائیوں میں ان کے روتے تھے یہ اپنے بس طرف میری خاطر چھوڑ دیتے تھے میرے لیے طرف دیتے تھے انہیں ایک طرف ٹھیک اٹھا کر دو میں آج پردہ ہاتھا کدینا اپنا دیدار اٹھا کرتا ہوں اور کچھ وہ لوگ ہوگے جن کے لوگ ہوگا انہیں ایک طرف کر دو انہیں بتا دو کہ آج تمہارے لیے میرا دیدار نہیں ہے کام کئی انہیں میں نہ ہو جائے جنہیں دیدار سے محروم کر دیا جائے گا اب کئی ان لوگوں میں سے تو نہیں جنہیں دیدار سے محروم کر دیا جائے گا ہمارے حالات تو ایسے ہی ہیں ہمارے شد و روز تو ایسے ہی ہیں ہمارے دن سزاعت میں تو ایسے ہی ہیں اور جنہیں دیدار کی ذکر ہے وہ عرض کرتے ہیں حضرت فاروق عامل کی صحبت ہے حضرت علی شیر خدا کی صحبت ہے وہ بیٹھے ہیں ادنا لوگ نہیں ہیں حضور کے جلید اور قدر سے آجی کہتے ہیں اور حضرت علی شیر خدا کی صحبت ہے بس اب صحبت ہو چکی آپ تشریف لے جائیں مجھے استیدار کی تیاری کر لینے سے یہ بچپن ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سوری سے مہرمہ نمی نمی عمر اپنے بچپنی سے خشیت دے دی تھی جریہ ازاری دوپ شوک رونا دھونا دے دیا تھا با کے قدروں کیا ہاں سنی سنجھے کہ شاید ملک الموت آ گیا سر اٹھایا دیکھا نہیں سر اٹھا کے کہنے لگے ملک الموت جاند اللہ میں ایک محلت دے دے میں اپنی ماں سے ملا ہوں میں تین دن سے اتر آیا ہوا ہوں میری ماں پرشاں ہوگی جاند اللہ میں ایک دو حد دے 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 میں ماں سے ملا ہوں آپ کی والدہ رہے پڑی فرمانے لگی بیٹا ملک الموت نہیں میں تیری ماں کھڑی ہوں بیٹا ملے جاند اللہ بیٹا ملک الموت بیٹا ملک بیٹا ملک بھیžvär جاند rag specification سر اексید تیری ماں بیٹا ملک بیٹا ملک بیٹا ملک دوستو سکر کریں ہم سکر کریں اس لیے کا معلوم نہیں کس دن ملک الموت آ جائے پیاری کے دن خیر بیٹھے خدا کی قضم خدا کی قضم میں تو تیاری کے بغیر میں آجا ہوں آپ کا کچھ پتہ نہیں کیا سکر کریں کبیر میں آپ کو سچ بکا رہا ہوں میں جو ابھی اس دن کے پیش رہی کے قابل نہیں آپ اپنا حد بہتر جانتے ہیں آپ کی والدہ مائلتہ نے حرک کیا سرمانی لگی یہیہ میں ملک الموت نہیں تیری ماں ہوں تین دن سے جب سے چمائے ہو روز ہو رہے ہوں میں بھی کھانا دینا چھوڑا ہوا گھر چلو تمہاری تھوڑی سی عمر ہے معصوم بچے ہو اتنا کیوں روتے ہو اتنا کیوں روتے ہو تم معصوم بچے ہو چلو گھر حضرت ایہیہ کا جواب سلئے آپ درماتے امی جان میں رونا چھوڑتا ہوں کہ آپ مجھے اس بات کی زمانت دیتی ہے کہ قیامت کے دن بخشش ہو جائے گی قیامت کے دن بخشش ہو جائے گی آپ درماتے دیتی ہے مجھے اس بات کیوں رونا چھوڑ دیتا ہوں اشاء سرما وہ ہماری طرف سے ان کو بڑا دوحانی ذوق ملا تھا